اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے دیکھیں سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سپیشل اگزامز سے ریلیٹڈ جو فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ کو نوٹیفکیشن بھی دکھاؤں گا کہ سپیشل اگزامز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تین طرح کی جو کیٹاگریز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا جن کے سپیشل اگزامز ہوں گے جن کی آج میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سپیشل اگزامز لیے جائیں گے یا نہیں تو نوٹیفکیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے درخواست اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا میں نے ٹائم ویسٹ گئے میں شروع کرتا ہوں آج کے سوڈیو کو لیجئے چلتا ہوں میں آپ کو نوٹیفکیشن کی جانب جو افیشل فیڈرل بورڈ کی ویب سیٹ پر آیا ہے آپ بھی ٹویٹر کاؤڈ یا ان کے فیس بک پیج پر جا کر جو نوٹیفکیشن ہے وہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کی جانب سی نوٹیفکیشن آیا ہے کمینسمنٹ ڈیٹ فار ایچ ایس ایس سی سپیشل اینوال اینوالی اسی ساینگریch اینوالی انیو سکتے ہیں کہ یہاںовых نوٹیفکیشن آیا ہے ابھی میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھائے دیتا ہوں یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو اچھ ایس ایسی کے سپیشل ایگزامز ہیں 2020 کے has been rescheduled and will commence وہ جو ہیں ایفیکٹ فروم 15 اکتوبر 2020 کہا جا رہا تھے پہلے بتا گیا تھا نوٹیفکیشن میں کے یہ جو ایگزامز ہیں وہ 20 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن ابھی جو ڈیٹ ہے وہ چینج ہو چکی ہے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایگزامز ہیں سپیشل ایگزامز خاص طور پر جو سٹوڈنٹس کے ہیں وہ 15 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو ان کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی سمجھائے جاتا ہوں کہ تین طرح کی جو کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سپیشل ایگزامز میں حصہ لے پائیں گے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور ڈیٹیل دوں گا کہ جو سپیشل ایگزامز میں ایڈمیشن پہلے سٹوڈنٹس بیج چکے ہیں کیا وہ دوبارہ بیجیں گے کیا یا نہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گے کیٹیگری کون سی ہے سب سے پہلے تو وہ سٹوڈنٹس جن کی دو سے زیادہ سپلی ہیں کلاس میں وہ سٹوڈنٹس جو ہیں سپیشل جی تو وہ سٹوڈنٹس جن کے میں نے کہا کہ دو سے زائد سپلی ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں جتنے بھی ہیں وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سپیشل ایگزامز میں حصہ لے گے دوسری طرف جو کٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹوڈنٹ جو پرموشن پولیسی کو مطلب بھی پرموشن پولیسی کو چھوڑ کر خود کہہ رہیں گے ہم نمبر زیادہ لیں گے یعنی جو پرموشن پولیسی کو توڑ کر آئیں گے وہ سٹوڈنٹس سپیشل ایگزامز میں حصہ لے پائیں گے تیسی نمبر میں وہ کٹیگری کے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو کمبائن والے تھے فرسٹ ٹائم یعنی وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے پہلی دفعہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اکٹھے ایگزامز دینے تھے ایسے سٹوڈنٹس کو سپیشل ایگزامز میں لازمان آنا ہوگا کمبائن والے اس لیے ہیں کہ ان کے پہلے کوئی بھی پارٹ ون میں کوئی مارکس نہیں ہے جس کی بنیار پر نیکسٹ مارکس دیے جائیں سے یہ جو کمبائن والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے سپیشل ایگزامز دینا پڑے گا دوسری طرح میں بتاؤں کہ ایمپروورز کا کیا مسئلہ ہے ایمپروورز اگر کر رہے تھے ایمپروورز تو ان کی ایک کلاس میں جو جس میں مارکس زیادہ ہیں وہی لگا دیا جائیں گے اور تھری پرسنٹ مارکس ان کو نہیں دیا جائیں گے تو یہ تھی ویڈیو سپیشل ایگزامنیشن سے ریلیٹر جو آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوئی جو میں نے ضرور سمجھا کے سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے آپ تک پہنچا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا اور ویڈیو کے لئے اور ویڈیو نیچے کمنٹ کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہو